بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت داہم کے طلبہ و طالبات السلام علیکم آج ہم اردو کے حوالہ سے جماعت داہم اردو کے حوالہ سے سب علی بخش کی مشکیں دیکھیں گے تو پچھلے ایک دو لیکچرز میں آپ کو بلند خانی کروائی تھی اب آپ علی بخش کے بارے میں تفصیل سے جان چکے ہوں گے جو کچھ مواد میں بتایا گیا ہے علی بخش کی بہت سی خصوصیات اور اس کی بہت سی باتیں جو اقبال کے بارے میں انہوں نے بتائیں وہ آپ کے ذہن نشین ہو چکی ہوں گی اور اگر آپ سے دس پندرہ ایم سی کیوز پوچھے جائیں تو یقیناً آپ اس کے لئے تیار ہوں گے مثلاً یہ کہ مولوی عبدالحق کو کون سا لقب دیا گیا تو آپ کہیں گے بابا اردو اسی طرح سوری یہ قدرت اللہ شہاب ہے قدرت اللہ شہاب کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے شہاب نامہ اسی طرح قدرت اللہ شہاب کہاں کے لپکی کمیشنر تھے تو اس کا جواب ہے ذلہ جھنگ اسی طرح مصنف قدرت اللہ شہاب لاہور کس سے ملنے گئے تو یہ ہیں خواجہ عبد الرحیم جو کہ ایک بیریسٹر تھے اسی طرح یہ کہ علی بخش کی زمین کا قبضہ دلانے کے لیے قدرت اللہ شہاب نے کس کے ذمہ کام لگایا تو وہ ہیں کپتان محابت علی خان اسی طرح جو ہے علی بخش نے علامہ اقبال کی کتنے سال تک خدمت کی تو وہ ہے جی چالیس سال اسی طرح علامہ اقبال کی بیٹی کا نام کیا تھا منیرہ ٹھیک ہے جی اسی طرح شیخ اپورا میں اقبال اور علی بخش کی دعوت کس نے کی تھی تو وہ تھے ایک مسلم تحصیل دار یعنی اس وقت جو ہیں وہ غیر مسلم بہت سے لوگ سرکاری حدوں پر فائد سے اس لیے بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمان تحصیل دار تھے شیخ اپورا کے جنہوں نے اقبال کی دعوت کی اسی طرح ایم سی گیود بن سکتا ہے کہ اقبال رات کے کتنے بجے اٹھ کر بیٹھ جاتے تو وہ ہے جی دو اڑھائی بجے کے قریب یا دو اڑھائی بجے اسی طرح علامہ اقبال نے کب وفات پائی تو وہ ہے اکیس اپرل انیس سو اٹھیس اسی طرح ہم ایک اور ایم سی کیوز بنا سکتے ہیں کہ یہ سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے یا اس سبق کا ماخذ کیا ہے تو وہ ہے جی شہاب نامہ اسی طرح شہاب نامہ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ شہاب نامہ سنف تحریر کے اعتبار سے کس قسم کی کتاب ہے تو وہ ہے جی خد نوشت یعنی یہ شہاب صاحب نے اپنے بارے میں لکھی ہے اب ہم اس کی مشکوں کا جہدہ لیتے ہیں سب سے پہلے ہیں سوالوں کے جواب اب آپ بلند خانی کے مواد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو کچھ آپ نے بلند خانی میں پڑھا اس کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان سوالوں کے جواب بخوبی دے سکتے ہیں علی بخش سے مصنف کی کیسے ملاقات ہوئی تو یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ مصنف خاجہ عبد الرحیم بیریشتر سے لاہور خاجہ عبد الرحیم سے ملنے کے لیے لاہور گئے جنہوں نے مصنف کی علی بخش سے ملاقات کرائی اور یہ جابید منزل پر ملاقات ہوئی علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں علاٹ ہوئی علی بخش کو ایک مربع زمین لائل پر میں علاٹ ہوئی اور یہ علامہ اقبال کی چالیس سالہ خدمات کے انعام کے طور پر علاٹ ہوئی مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں کیا وہم تھا مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں یہ وہم تھا کہ یہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح اقبال کے بارے میں سوالات کر کر کے میرا دماغ کھپائے گا ایک سنما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کیا ایک سنما کے گھر ایک سنما گھر کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش بے ساختہ بول پڑا کہ مسجدوں کے باہر تو ایسا رش نہیں ہوتا یہ علامہ اقبال صاحب کہا کرتے تھے شیخ پورا سے گزرتے ہوئے علی بخش کا علی بخش کو کیا یاد آیا شیخ پورا سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ کہ میں اور اقبال صاحب یہاں ایک مسلمان تحصیل دار کی دعوت پر آئے تھے اور انہوں نے ہمیں سی کباب اور پھلاو کھلائے اور اقبال کو عام بھی پیش کیے گئے اسی طرح مشک نمبر دو میں سبق کا خلاصہ لکھنے کو کہا گیا ہے تو یہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے مشک نمبر تین جس میں علی بخش کی کردار کی کچھ خوبیاں بیان کرنے کو کہا گیا ہے تو یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ اپنے الفاظ میں یہ لکھ دیا ہے کہ علی اماندار اور وفا شعار ہے خود دار اور غیرت مند ہے سابر اور شاکر ہے کفائیت شعار ہے اور اس کا دل ہر قسم کے لالج سے پاک ہے نیز یہ کہ وہ فرشناس اور ذمہ دار ہے یہاں پہ آپ ایک بار نوٹ کریں گے کہ میں نے ہے ہے کا سیغہ استعمال کیا ہے یہاں پہ تھا بھی لکھا جا سکتا ہے یعنی وہ بہت سادہ طبیعت کا حامل تھا ماندار اور وفا شعار تھا تو ہے بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ تھا تھا لگا دیں گے تب بھی ٹھیک ہے تو اس طرح یہ علی بخش کے کردار کی کچھ نمائیں خوبیاں جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ ملاحظہ کریں پھر علامہ اقوال کی وفات کا حال علی بخش کی زبانی بیان کرنے کو کہا گیا ہے تو علی بخش کی زبانی جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ آپ صفحہ نمبر 89 یعنی 89 صفحہ پر دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں جو پیرا گراف ہے کہ جب ڈکٹ صاحب نے دم دیا تو میں ان کے قریب ہی تھا میں نے فوٹ سارٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بھال ہو جائے گی لیکن آئین پانچ بچ دس منٹ پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی سی روشنی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا اور انہیں ججون نے لگا لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے تو یہ پورے کا پورا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کچھ معروضی مشکیں آئیں گی مشک نمبر پانچ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ دیئے گئے ہیں اور خالی جگہ میں لکھنے کو کہا گیا ہے تو آپ درست آپ پر ٹک بھی کر سکتے ہیں اور خالی جگہ میں وہ لفظ جو درست ہے وہ لکھ کبھی اے حقیقت منتجر اس کو ٹک کریں گے گنگنایا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے درویش پر ٹک کریں گے پھر علی گاڑ سے ایک جرمن لیڈی آگئی کپتان محابت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت تابوت کی طرح عقیدت سے چھوک اور اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تابوت پر ٹک کریں گے اگلے صفحے پر دیکھیں گے مشک نمبر چھے یہ ایم سی کیوز ہیں یہ بخوبی جلی جلی ان کو سالو کر لیں گے علی بخش کس کتاب سے لیا گیا ہے شہاب نامہ مصنف کام کے سلسلے میں کہاں پینا کم ہو گیا تھا گلے کی خرابی کی وجہ سے کیونکہ بتایا گیا کہ وفاد سے چھے سال قبل ان کا گلہ بیٹھنا شروع ہو گیا تھا یعنی گلے کا مسئلہ شروع ہو گیا تھا تو اکثر ان کا گلہ بیٹھا رہتا تھا آواز صحیح نہیں نکلتی تھی اور گلے میں اخراج رہتی تھی جس کی وجہ سے کھانا پینا جائے وہ کم ہو گیا تھا تو یہ گلے کی خرابی کی وجہ سے علی بخش کے مطابق ڈریکٹر محمد اقبال کی پسندیدہ خوراک کیا تھی پلاو اور سیخ کباب یعنی اکیلے سیخ پلاو کباب نہیں بلکہ دونوں پلاو اور سیخ کباب حکومت نے بخش کو کتنی زمین اللہ کی تھی یہ ایک مربع یعنی ایک مربع میں پچیس اکڑ ہوتے ہیں تو وہ پچیس اکڑ کی زمین اسے ملی تھی یعنی ایک مربع اچھے اس کے بعد ہے علامہ محمد اقبال کو کون سا پھل پسند تھا یا وہ کون سا نماز پر جائے بیٹھ دو اڑھائی بجے دو بجے نہیں بلکہ دو اڑھائی بجے یعنی کبھی دو بجے کبھی سوا دو بجے کبھی دو اڑھائی بجے اس لئے دو اڑھائی بجے ڈاکٹر محمد اقبال کو سوتے ہوئے جھٹکہ لگتا تو کیا کرتے تھے علی بخش سے گردن کے پٹھے دبوات تھے یہ درست آپشن ہے اس کے بعد آپ مشکل نمبر ساتھ دیکھیں گے درست اور غلط کی انشان دہی کرنے کو کہا گیا ہے علی بخش سے مصنف کی ملاقات خواجہ عبد الرحیم نے کرائی یہ درست ہے بے دیکھیں گے بے پوائنٹ شیخ پورا ڈاکٹر محمد اقبال گھر کے اخراجات کا حساب کتاب نہیں رکھتے تھے یہ بھی غلط ہے کیونکہ ایک عظیم آدمی بغیر حساب کتاب کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے تو اپنے گھر کا حساب کتاب رکھتے تھے یہ بیان غلط ہے کہ حساب کتاب نہیں رکھتے تھے یہ بیان تو یہ بیان بھی غلط ہے فروٹ سالٹ سے ڈاکٹر صاحب کی طبیعت بحال ہو گئی بحال نہیں ہوئی بلکہ اس کے چند منٹ بعد ہی وہ فوت ہو گئے تھے تو یہ غلط ہے محابت خان نے اعلان کیا کہ ولی بخش کا کام کرا کے دم لے گا یہ بیان درست ہے تو ہے وہ درست ہے پہلا اور آخری باقی بیچ والے تقریبا سارے بے سے لے کر دا ہے تک سارے جوابات غلط ہیں آگے آپ مشکل نمبر آٹھ دیکھیں گے ایک کالم ملانے کو کہا گیا ہے خواجہ عبد الرحیم کو آپ لائن لگا کر ملائیں جاوید منزل جاوید اقبال کو ملائیں منیرہ سے پان سے ملائیں پان کو ملائیں گے حقہ سے تحصیل دار کو ملائیں مرید محابت خان محابت خان کو ملائیں گے قبضہ اور اڑھائی بجے کو ملائیں جاوید نماز تبارہ سے دیکھ لیں خواجہ عبد الرحیم جاوید منزل جاوید اقبال منیرہ پان حقہ تحصیل دار مرید محابت خان قبضہ اور اڑھائی بجے جاوید نماز اس کے بعد مشکل نمبر نو ہے یہ بھی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے اور آخری جو الفاظ اور مترادف ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ لکھ لئے ہیں تو آپ دیکھیں گے شریر شرارتی آمادہ تیار بھیڑ مجوم سادگی آجزی فارغ بیکار مقدس پاکیزہ اور خوشگوار اچھا یہاں پہ آپ آمادہ کا تیار بھی ہو سکتا ہے اور ایک مستعید لفظ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن تیار بھی ٹھیک ہے اور مترادف ان الفاظ کو کہتے ہیں یعنی اس کا اور اس کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے مترادف جن کے معانی سیم ہوتے ہیں ایسے الفاظ کو مترادف الفاظ کہتے ہیں تو ان کے الٹ نہیں لکھنے بلکہ ان کے مترادف یعنی سیم میننگ والے الفاظ لکھنے تھے تو وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اب اگلے لیکچر میں جو ہے وہ سبق کا خلاصہ اور ایک مشک اقتباس کی تشریح یہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے تو ان مشکوں کو جو میں نے آپ کو کرائی ہیں کتاب پر اچھے طریقے سے حل کر لیں اگر کوئی مس ہوگی ہے مشک تو دوبارہ لیکچر دے لیں اور اس کو حل کریں سوالوں کے جواب جیسا کہ کہ جاتا ہے آپ نوٹس کے طور پر اپنے ریجسٹر یا کاغذات میں آپ لکھیں تو اگلے لیکچر میں خلاصہ اور اقتباس کی تشریح ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ